بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون یہ شکاگو ہے ہم سب کے ہر دل عزیز دوست ادنان صدقی آج کل بیمار ہیں اور بیماری کے باعث یہاں شکاگو کے ہسپیٹل میں ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں زیر علاج ہیں تمام احباب تمام دوست تمام جاننے والے ہمارے اور اور ادنان صدقی بھائی کے تمام جاننے والوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں دعاوں میں بڑی اثر ہے خواتین و حضرات دعا ایک وہ عبادت ہے جس کو کہتے ہیں یہ دین کا مغز ہے دعا ہوالعبادہ یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ کسی اور کے لیے دعا کریں گے سپوز آپ ادنان صدقی کے لیے دعا کریں گے اگر ہم ہم اپنے کسی جاننے والے کے لیے دعا کریں گے اس کے علاوہ تمام مومنینی مومنات مسلمینی مسلمات کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو یہ ایک نظام اسلام ہے نظام فطرت ہے نظام الہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہم خیر خواہی کے تحت نیک نیتی کے تحت اخلاص کے ساتھ اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے آپ یقین کریں وہ دعا لوٹ کر اللہ ہمیں اور زیادہ نواز دے گا اپنے فضل اور کرم کے ساتھ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھلا چاہو تو اللہ تمہارے لیے بھلا چاہے گا اور اللہ کی چاہت کی نشانی یہ ہوتی ہے آپ کو اچھے دوست ملنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے رحم و کرم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ میں ہمارے سوچ فہم میں مصبت خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں ہم سوچنے لگتے ہیں اوروں کے لیے پوزیٹیو لی اچھے خیالات ہمارے دل میں نشو نمع پانے لگتے ہیں صرف اپنی نیت کی درستگی اور بہتر عمل کتاب سنت کے اوپر چلنے سے یہ سمرات یہ پھل یہ نتیجہ اللہ ہمیں دیتا ہے اللہ کے رحم کی علامت یہ ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کرنے والے بن جاتے ہیں ہم اگر خلق خدا پر رحم کریں گے تو جو خالق ہے مالک ہے رب العالمین ہے وہ ہمارے لیے دعا ایک ریزرب کر دے گا وہ ہمارے لیے خیر خواہی چاہنے لگے گا اور جس کے لیے میرا آپ کا رب خیر خواہی چاہنے لگے آپ سوچئے کہ وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح کی بات کریں خود اپنے ذات کی اصلاح پہلے پھر اپنے احباب کی اصلاح دوسرے نمبر پر یہ اس لیے کہ جب ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں گے دیفنیٹلی میری ذات اصلاح کی طرف گامزن ہو جائے گی اور یہ دعا تو وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے آپ دوسروں کے لیے خیر کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ آپ دعا کیجئے آپ دیکھئے گا کہ آپ کے دل کو کتنا چین سکون اللہ دیتا ہے اور یہ وہ عمل ہے جس کا کوئی نعم البدل دنیا کی مادی دنیا کی میں نعم البدل کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کوشش کیجئے اپنے احبابوں کو اچھے ناموں سے یاد کیجئے کوشش کیجئے اپنے دوستوں کو اچھے خیالوں میں یاد کیجئے کوشش کیجئے اپنے رشتداروں کو ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کو یاد رکھیں تاکہ ہمارا بلیڈ پریشر اب نہ ہو ہم دوسروں کو اچھے خیالات میں اچھے ناموں سے اچھے کارناموں سے یاد رکھیں گے تو کسی اور کا نہ آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنے آپ کو پھر فائدہ پہنچاؤں گا اگر آپ کے لئے نیک تمنہ نیک خیالات نیک ایڈوائز جو میرے تجربے میں آئی اور اس تجربے کے بعد عمل کے جو علم آ جاتا ہے تجربے کے بعد ایک انسان کو علم آ جاتا ہے اس کی روشنی میں اگر ہم دوسروں کو ایڈوائز کریں گے والا اگر ہم بہتر ایڈوائز کریں گے تو اللہ ہمارے لئے کوئی دوسرا ایڈوائزر ہمارے زندگی میں بھیج دے گا وہ ہمیں بہتر ایڈوائز کرے گا ادران بھائی سے ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ میرے بھائی آپ بیمار کیسے ہوئے آپ جوان ہیں اب یہ اچھمے والی بات نہیں ہے کہ بھائی بیمار تو دنیا ہوتی ہے یقیناً جب دنیا بیمار ہوتے ہیں تو دنیا ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں ادران بھائی کی طرح ہوسپیٹلائز بھی ہوتے ہیں بٹ بحثیت مسلمان کے ہم ان کے لئے دعائے صحت کرتے ہیں بحثیت مومن کے انشاءاللہ تعالی ہم بیماروں کے شفا کے لئے اپنے رب العالمین سے دعائے شفا کرتے ہیں اسی لئے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ ہمارا بھائی ادران صدقی اللہ تعالی ان پر رحم و کرم فضل کرے فضل کے براکات نازل کرے صحت عطا فرمائے جسمانی صحت عطا فرمائے روحانی صحت عطا فرمائے چونکہ دونوں صحت کی ہمیں آپ کو ضرورت ہے ہماری سوچ بھی ہماری سوچ کو بھی صحت مند ہونا چاہیے اور ہمارے عمل کو بھی بہتر ہونا چاہیے آئیے ہم ادران صدقی بھائی سے جو گفتگو کر رہے ہیں ہم آپ سے شیئر کریں اتنی تمہید محض اس لئے ہم نے باندھی کہ ہم اور آپ دین کے کلمے سے بندے ہیں اس دین کا ایک اور نام ہے ادین و نصیحہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں ایک دوسرے کی خیریت مانگیں تب ہی جا کر کے جو چیز ہم اگلوں کے لئے کریں گے رب العالمین لوٹا کر ہمیں نواز دے گا اس میں بے شمار خیر و برکت ملا کر کے آئیے ادران بھائی سے گفتگو کرتے ہیں جی ہے ادران بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان کے دوستوں کو یا دیگر دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ سہت کے حوالے سے بھائی کیونکہ سہت کتنی والی نعمت ہے اس کو وہی جانتا ہے جو سہت سے دور درہ یعنی کمزور ہوا ہوا ہے کوئی اگر پیغام ہو سکے اپنا طیب بھائی پریب اگر آ جائیں آپ بس سہت سے بڑھ کے تو خیر کوئی چیز نہیں ہے تو سہت کا تمام آدمی ہر آدمی اپنا خیال رکھیں اپنی سہت کا میرا تو خیر ہمیشہ سے ایک پرابلم ڈیفرنٹ تھا تو ابھی جو پرابلم ہے وہ کیا ہے ابھی جو پرابلم ہے اس میں میرا ویالپ جب مجھے دس سال کہتا نا مجھے ریمیٹک فیور ہوا تھا اس میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے اپنے بچے کا گلہ خراب ہو بخار ہو نا تو گلے سے بیکٹیریا ہارٹ میں چلا جاتا ہے ہارٹ میں جا کے وہ ویالپ کو خراب کر دیتا ہے تو بچے کو کبھی بخار ہو اسپیشلی لڑکوں میں دس گیارہ سال کیوں میں تو بہت خیال کرنا چاہیے کیونکہ وہ ویالپ کو ڈامی جا کر رہا ہے آج بھی ڈاکٹر سے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے پریز کسی چیز کا کرنا ہے کیا پائی نہیں کھاؤں یا نہ ہاری نہیں کھاؤں تو صرف ایک چیز کہتے ہیں کہ اپنے دانت صاف رکھو بس میرا کسی چیز کا پریز نہیں ہے کیونکہ بیکٹیریا جب بھی جائے گا آپ کے دانتوں سے جائے گا موہ سے ہارٹ کا بہت کم ہے اس لئے اپنے بچوں کے دانتوں کا خیال رکھیں اور کبھی ان کو اگر بخار ہو جائے یا ان کا اگر گلہ خراب ہو تو امیڈیٹ ایکشن لیں تاکہ ان کو ریومیٹک فیور نہ ہو ریومیٹک فیور کی علامت کیا ہے ریومیٹک فیور کی علامت تو یہ ہی ہے کہ اگر آپ کو بخار تیز ہوگا اور اگر گلہ خراب ہوگا تو بیکٹیریا وہاں سے ہارٹ میں جائے گا ایک بہت خطرناک ڈیزیز ہے جو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب میرے ساری سائی رات بیٹھ کے پیر دباتے رہتے تھے اور میرے پیروں میں درد نہیں جاتا تھا مجھے پینیسلین کا انجیکشن لگتا تھا تو میں نے سالوں یہ شدید درد مجھے نہیں پتا آرثر آرثرائٹس کا درد کیسا ہوتا ہے لیکن میں گیارہ سال کا تھا اس کے بعد سے لیکن میرے جوڑوں میں بے انتہا درد رہا اس کو جوڑوں کا بخار بھی کہتے ہیں اچھا اچھا جوڑوں کا بخار جوڑوں کا بخار ہو جاتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ درد اور پھر درد دوانے سے نہیں جاتا بلکہ پینیسلین کا انجیکشن پرسکرائب کرتے ہیں ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا آپ کارڈیالوجیس کو تو رونیو پینیسلین کا انجیکشن بھی ایک ایسا ہوتا تھا کہ جب لگتا تھا تو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی اس کی اور میں تین دن تک بیٹ پہ لیٹا رہتا تھا اس کے بعد تین دن تک ہر مہینے کا یہ روٹین تھا تو دوستو آپ ہم سب اپنے صحت کا خیال لکھیں جب تک صحت ہے تب تک آپ کے پاس ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کو منٹین کریں کیونکہ ایک مرتبہ اگر صحت اپنے دھگر سے بگڑ جائے تو یقینا پھر بہت مشکل ہوگا اجنان بھائی سے بات کرنے کروانے ان کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی اس قسم کی پرابلم میں اگر ہو تو خود بھی بچے اپنے دوستوں کو بھی بچائے اپنے بچوں کو بھی بچائے آپ سب مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ صدیقی بھائی کو صحت ایک عملہ عطا فرمائے جلد ان کو ان کے بچوں سے ملائے یہ ہماری عراب کی دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آمین